سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زین تارشه و مداد کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہل العقداتم من لسانی یفقہو قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم الہمنا رشدا و عزنا من شرور انفسنا اللہم انی اصالکا حبکا و حب من یحبکا و عمل اللذی یبلغنی حبکا آمین سم آمین اپنی پچھلی نشست میں ہم نے پڑی ہی طویل وضاحت کے ساتھ جنت کے نظاروں پہ بات کی وہاں پہ جنتیوں کی قیفیت کیا ہوگی ان کے حسن ان کی جوانیاں ان کے گھر ان کے محلات ان کے باغات وہاں کے درخت وہاں کے پودے وہاں کے پھل وہاں کے پرندے وہاں کے خیمے وہاں کے بازار وہاں کے لباس زیورات وہاں کی محفلیں اور وہاں کے سارے محول وہاں کی نہروں وہاں کے خوشگوار زندگی کا تذکرہ ہم نے پچھلی اپنی نشست میں اس پر وضاحت سے بات کی پھر دعا ہے بار بار دعا ہے اللہ ان نعمتوں پر یقین لانے والے بن جائیں اللہ تجھ سے بہترین دعا ہے بار بار دعا ہے اللہ یہ نظاریں ہماری آنکھوں میں رچ بس جائیں ہمارے دلوں میں گھر کر جائیں اللہ ہم ان کے حریص بن جائیں ان کو پانے کا پانے کی طلب اور تڑپ اور جستجو ایک آگ کی طرح ہمارے دل میں بھڑک اٹھیں اور اللہ سبحانہ تعالی ان خوبصورت محلات ان نظاروں اس عبدی جوانی کی زندگی کو کھو دینے اس سے محروم ہو جانے کا غم ہمارا غالب غم بن جائے وہ جنت جو ہم نے سنی اور وہ جنت ہمیں حدیث اور قرآن نے جس کے نظارے دکھائے اور ان نظاروں کو دکھانے اور سنانے کے باوجود حدیث نے یہ بھی بتا دیا کہ جنت وہ جگہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی دل نے محسوس کی جہاں کڑا رکھنے کی جگہ دنیا مافیا سے بہتر جہاں ایک کمان رکھنے کی جگہ جتنی چیزوں پر سورش تولو ہوتا ہے ان سے بہتر وہ جو مہمان نوازی کے طور پر تیار کر دی گئی ہے اس جنت میں لے جانے والے عمل کون سے میری بہنوں میرے بیٹیوں صرف جنت کے نظاروں کو دیکھنا نہیں ہے ان عمال کو جاننا ضروری ہے ان حقیقتوں کو ان روحیوں کو ان اخلاق کو ان معاملات کو ان عباطات کو جاننا ضروری ہے جو اس جنت میں داخلے کا ذریعہ بنیں گی جنت کا راستہ مشکل ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں سوال کیا سورہ بقرہ میں آتا ہے تمہارا کیا خیال ہے کہ تم جنت میں یہوئی داخل ہو جاؤگے تم آمن نہ کہو گے فرشتی آئیں گے تمہارے تمہارے سر کے اوپر مومن کا تاج اسلام کا تاج رکھیں گے کنتم خائرہ امتین کا فرد بنا کر تمہیں پھولوں کی پھولوں کی سیج پر بٹھا کے تمہیں مسلم مسلم کہتے ہیں جنت میں داخل کر دیں گے تمہارا کیا خیال ہے کہ تم اسلام کے دائرے میں اتخل و فضل میں قافہ کرنے کے بعد یوں ہی امتیں امتیں کہتے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤگے نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا آزمائش شرط ہے ابتلا آزمائش امتحان لینا شرط ہے تم بھیجے ہی دنیا میں امتحان کے لئے گئے تھے لیابلووکم ایوکم اخسانو عملا ہی کے لئے تو بھیجے گئے تھے یہی آزمائن جائے گا کہ تمہیں جب دونوں رستے دکھا دیئے وہ جنت بلند بھالا جنت وہ منزل وہ ٹھکانہ دکھایا گیا پھر اس کا رستہ دکھایا گیا اور پھر جہانم کا گڑا دکھایا گیا اور اس کا اس کا پھسلن والا رستہ دکھایا گیا ہدائی نہ ہو نجدین پر تمہاری آزمائش ہے کہ ان دونوں پر سے کون سر رستے پر چلنے کا انتخاب کرتے ہو آزمائے جاؤگے پچھلے لوگ بھی تم سے آزمائے گئے تھے وہ ہلائے گئے تھے جنجوڑے گئے تھے تکلیفیں آئی تھی آزمائشیں آئی تھی اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی پھر اللہ نے کہا کہ مدد قریب ہے حضرت خباب بن ارد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے اس کے پرتے کے سائے میں تشریف فرماتے اور وہ حضرت خباب بن ارد وہ جنت کے سوداغر جن کو عباش لونڈوں کے حوالے کر کے زنجیروں میں جکڑ کے مکہ کی گلیوں کی تپتیوی زمین کے اوپر گھسیٹا جاتا تھا لکھو لخان کر دیا جاتا تھا اور پھر اس کے بعد مارنے پیٹنے کے بعد جب غش کھا کے بے ہوش ہو جاتے تھے پھر کھڑا کر دیا جاتا تھا جن کو لوہے کی زرہ پہنا کے ننگے جسم پر لوہے کی زرہ پہنا کر تپتیوی سنگلاخ مکہ کی زمین پر کھڑا کر کے شہد اور پانی پینے کو دیا جاتا تھا بے ہوش ہو جاتے تھے پھر اٹھایا جاتا تھا کبھی گھسیٹا جا رہا ہے کبھی اہنی فالات میں جھکڑا جا رہا ہے پھر کبھی پھر کبھی انگاروں پہ لٹا کر سینے کے اوپر پتھر کی سل رکھ دی جاتی تھی آہد آہد کیوں پکارتے تھے یہی تو تھا یہی تو تھا جنت کا جنت کا سودہ اللہ نے سودہ کر لیا تھا جانوں اور مالوں سے اللہ نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤگے حضرت عباب بن ارد تشریف لائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد کب آئے گی راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر تشریف فرماتے ہیں آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم پر تو وہ آزمائشیں آئیں نہیں جو تم سے پہلوں پر آئیں تھی انہیں تو انہیں تو گڑوں میں بٹھا کر اور ان کے پٹھوں میں لوہے کی کنگیاں ان کی ہڈیوں تک گھسیٹی جاتی تھی خباب اللہ کی مدد آئے گی یہاں تک کہ سنہ سے لے کے حضر موت تک ایک عورت تنہا سفر کرے گی اور اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا جنت کا رستہ مشکل ہے دشوار گزار ہے کسی بلان مقام پر چڑھنا ہی مشکل ہے نا فَلَقْتَهَمَا لَقَبَا وَمَا أَتْرَاكَا مَلْعَقَبَا وہ بلند گھاٹی ہے تم چڑھے ہی نہیں اس پر دنیا کے بلند والا مقامات پر پہنچنا مشکل دنیا کا گھر بنانا مشکل جنت کے بلند والا مقامات پر محلات ایسے ہی نہیں بن جائیں گے مشکلات سے ڈھاپا گیا ہے جنت کے رستے کو پرمزی میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا تو جبریل ایمین سے مخاطب کر کے فرمایا کہ جاؤ جنت کا نظارہ کر لو اور جو میں نے نعمتیں جنت میں بھری ہیں ان کو دیکھو حضرت جبریل ایمین تشریف لے گئے جنت کو دیکھا جنت کے نظاروں کو دیکھا اس کی نعمتوں کو دیکھا اللہ کے حضور پلٹ کے آئے اور کیا عرض کیا فرمایا تیری عزت کی قسم جو بھی اس کے بارے میں سنے گا وہ اس میں داخل ضرور ہو جائے گا جو یہاں کی نعمتوں یہاں کی روداندوں یہاں کی حالات کا تذکرہ ایک دفعہ سنے گا جیسے میں نے اور آپ نے سنا وہ اس میں داخل ضرور ہو گا یعنی اتنی خوبصورت ہے نظلم رب العالمین جو تُو نے مہمان نوازی کے لئے اپنے متقی بندوں کے لئے پہلے سے تیار کر کے رکھئے یہ ایسی زبردست جگہ ہے جو ایک دفعہ اس کے قصے اس کی کہانیاں اس کی رود دھادیں اس کی نظاریں سن لے گا تو پھر وہ آئے گا ضرور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت کو مشکلات اور مسائب سے ڈھانپ دو جنت کو مسائب اور مشکلات جنت سے ڈھانپ دو اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل ایمین کو حکم دیا کہ جاؤ اب جاؤ اب دوبارہ چاکے جنت کو دیکھو پھر حضرت جبریل ایمین ترشیف لائے اور جن مشکلات اور جن مسائب سے جنت کو ڈھانپا گیا تھا اس کو دیکھنے کے بعد جب اللہ کے حضور حاضر ہوئے تھے تُنہوں نے کیا فرمایا تھا انہوں نے فرمایا تھا کہ الہی مجھے تیری ذات کی قسم جن مشکلات اور مسائب تیری عزت کی قسم مجھے ڈر ہے اب اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا جنت کا رستہ مشکل ہے اللہ اس مشکل کو ہمارے لئے آسان کر دے اس مشکل ہی پر استقامت سے چلنے کی توفیق کتاب فرما دے ربنا سبت اگدامنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ناگوار چیزوں سے گھیری گئی ہے ظاہر ہے نین توڑ کے تحجد کے وقت اٹھنا یا سردی کے موسم میں تھنڈے پانی سے وضو کرنا یا اچھے بھلے بھلے چنگے کھلے چہرے کو ڈھاپ لینا یہ سب مشکل ہے نا تو آپ نے فرمایا جنت ناگوار چیزوں سے ڈھاپی گئی ہے اور جہنم خوشگوار چیزوں سے گھیری گئی ہے حب و شہوات ٹیمٹنگ چیزیں لیوکرٹیو بہت مائل کرنے والی نگاہوں کو خیرہ کرنے والی اپنی طرف متوجہ کرنے والی کھینچنے والی چیزوں سے گھیری گئی ہے ترمزی میں حضرت عبور حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ نے فرمایا جو ڈرہا وہ بھاگا اور جو بھاگا وہ منزل میں نہیں پہنچا سنو اللہ کا مال مہنگا ہے خبردار اللہ کا مال مہنگا ہے خبردار اللہ کا مال جنت ہے قیمت ہے اس کی تمہارے تن مندھن اسی طرح حضرت عبور رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے میں نے جہنم سے بھاگنے والے کسی شخص کو سوتے نہیں دیکھا اور نہ ہی جنت کے کسی خواہش مند کو سوتے دیکھا ہے حضرت عبور مالک عشری رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہت ہے دنیا کی مٹھاس اور دنیا کی شیرینی جو ہے وہ کیا ہے وہ آخرت کی کڑواہت ہے اور دنیا کی کڑواہت آخرت میں مٹھاس ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبور رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے مسلم کی حدیث میں فرمایا دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت ہے جو رب پسند زندگی گزارتا ہے اس کے لئے ہے من پسند آخرت من پسند جنت اور جو من پسند زندگی گزارتا ہے اس کے لئے ہے نا پسند آخرت اور اس سے بھی حدیث بتاتی ہے نا کہ اللہ نے دو خوف اور دو بے خوفیاں جمع نہیں کی جو دنیا میں خوف زدہ ہو کے زندگی گزارتا ہے کس سے خوف زدہ ہوتا ہے جہنم میں ڈالے جانے جہنم میں جلائے جانے جہنم میں عذیت دینے دیے جانے اور یہاں جنت سے محروم ہو جانے اسے ڈرڈر کے زندگی گزارتا ہے یہ بھی تو بہت بڑا خوف ہے نا اے کہیں میں جنت سے محروم نہ رہ جاؤں تو جو دنیا میں ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے اللہ آخرت میں اسے بے خوف کر دیتا ہے اور جو دنیا میں بے خوف وہ کے زندگی گزارتا ہے اسے کوئی خوف اور ڈر ہی نہیں ہے کہ میں جنت سے محروم ہو جاؤں گا اللہ پھر آخرت میں اس کو خوف زدہ کرتا ہے اللہم لا تجلنا منہم جنتیوں اور جہنمیوں کی آپس میں نسبت یا ریشو یا پسنٹیج اور فریکشن کیا ہوگی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسلم حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں اللہ عز و جل قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمائیں گے کہ اے آدم حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے اللہ میں حاضر ہوں تیری خدمت میں تیری اطاعت میں اور بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے تب اللہ فرمائیں گے آگ کی جماعت کو الگ کر دو یعنی ساری مخلوق میں سے آگ کی جماعت کو الگ کر دو تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے الہی آگ کی جماعت کتنی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے ہر ہزار میں سے نو سون نانویں اللہ اکبر اللہما جھرنا من النار یعنی ہر تھاؤزن میں سے نائن ہنڈرڈن نائنٹی نائن لوگ جہنم والے اور ایک جنتی آپ صلی اللہ علیہ السلام نے ارساعت فرمایا یہی وہ وقت ہوگا جب بچہ بڑا ہو جائے گا حمل ورطی عورتوں کا حمل گر جائے گا اور تو لوگوں کو مدھوش ہوگا اللہ کا عذاب ہوگا ہی اتنا سخت حضرت ابو سعید خودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر صحابہ اکرام انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام ہم میں سے پھر کونسا خوش نصیب ہوگا جو جہنت میں جائے گا یعنی ہزار لوگوں میں سے جب نائن نائنٹی نائن نے جہنم میں جانا ہے اور ایک نے جہنت میں جانا ہے تو پھر ہم میں سے کون ہوگا آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا متمین رہو یاجوج اور ماجود کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ان میں سے نو سن ہنانویں آدمی اور تم میں سے ایک آدمی ہزار کی گنتی پوری کر دے گا یعنی کسرت سے جو یہ نائن نائنٹی نائن کا فگر ہے اس میں سے کسرت کون پوری کر دیں گے یاجوج اور ماجوج ہی پوری کر دیں گے اور بیسے ہمیں حدیث ایک نی متفرق حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جنت میں کسرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد ہی کی ہوگی ترمسی میں حضرت بریتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ نے فرمایا جنتیوں کی ایک سو بیس قطارے ہوں گی وان ٹوئنٹی لائنز جن میں سے اسی قطارے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی باقی چالیس قطارے باقی امتیوں کی ہوں گی وان ٹوئنٹی لائنز وان ٹوئنٹی صفے ان میں سے ایٹی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی کوئی دو تہائی جنتی ایک سو بیس میں سے اسی وہ دو تہائی جنتی ہو گئے اسی طرح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتے ہیں کہ ہم بیٹے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ ایک چوتھائی جنتی تم میں سے ہوں گے کہ وان فورت چوتھائی جنتی تم میں سے ہوں گے تو صحابہ اکرام نے سن کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر پکارا پھر آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ ایک تہائی جنتی تم میں سے ہوں گے پھر صحابہ اکرام نے خوشی سے اللہ اکبر پکارا پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ آدھے جنتی میری امت ہی میں سے ہوں گے پہلے وان فورت پھر وان تھرڈ پھر آدھے جنتی اور کچھ آبیات میں آتا ہے کہ آپ نے پھر مزید فرمایا کہ مجھے یہ بھی امید ہے کہ دو تہائی جنتی میری امت ہی میں سے ہوں گے تو گیا جنتیوں میں سے کتنی قصیر تعداد امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد میں سے ہوگی اللہم جعلنا منہم اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی ان کی روایے سے ترمزی میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے ستر ہزار افراد کو بلا خساب میرے ساتھ جنت پہ تاخل فرما دے گا اور کچھ آویات سے ستر ہزار کی بجائے سات لاکھ افراد کی گنتی بھی آتی ہے اب اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھر ہر ہزار کے ساتھ مزید ستر ہزار آدمی داخل فرمائے گا اور پھر تین لپ اور بھر کے بھی میرا رب جنت میں داخل فرما دے گا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی تعداد اور پھر جنت جنت میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں جن کو زندگی ہی میں جنت کی خوشکبری ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جاننا ضروری ہے نا ان لوگوں کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سے ساتھی تھے جن کو ان کی زندگی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن کے ذریعے یا حدیث کے ذریعے جن کو جنت میں داخلی کی خوشکبری یا ان کی حیات تہی میں مل گئی حدیث میں پتہ چلتا ہے ترمز میں حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو اچانک حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بھی تشریف لائے نا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں یعنی دونوں کون حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یہ دونوں بڑی عمر بڑی عمر میں فوت ہونے والی لوگوں کے سردار ہوں گے جنت میں یعنی مسلمانوں میں سے جو لوگ بڑی عمر میں فوت ہوں گے ان جنتیوں کے سردار ہوں گے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اب پھر ساتھ ہی آپ نے فرمایا خواب وہ اگلے لوگوں میں سے ہوں خواب وہ پچھلے لوگوں میں سے اب پھر ساتھ ہی حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب ہو کر یہ بھی فرمایا کہ اے علی یہ انہیں نہ بتانا یہ انہیں نہ بتانا اسی طرح حضرت ابو سعید خودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ترمزی میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کے بارے میں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ جنت کی خواتین کی سردار ہوں گی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک محل دیکھا میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے اور پھر مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا محل ہے اور کہتے ہیں کہ وہاں میں نے خاتون کو دیکھا اور میں وہاں سے پلٹ آیا میں نے سوچا کہ کہیں عمر اس پر حیاء نہ کریں اور غیرت نہ کریں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کے معاملے میں غیرت کرتا لہٰذا یہ وہ محل ہے جس کی خوشکبری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دی پھر اشرہ مبشرہ وہ دس صحابہ اکرام جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی خوشکبری ملی حضرت عبو بکر خلفہ راشدین ہے اس میں حضرت عبو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلہ حضرت زبیر حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت ساتھ بن نبی وقاس حضرت سعید بن زید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین کون ہے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح یہ وہ انعمتہ لئیم ہے انعمتہ لئیم جن کو زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی خوشکبری ملی عشرہ مبشرہ کے نام سے جانتے ان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا امہات المومنین میں سے تین کو یہ سعادت نصیب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبریل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا تھا ابھی خدیجہ تشریف لائیں گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو میرا سلام دیجئے گا اور ان کو جنت میں سفید موتیوں سے تراشے ہوئے ایک محل کی خوشکبری دیجئے گا اللہ ہمیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنتوں کو سیکھنے ان کے رویوں کو اپنانے اور ویسے دین کی معاونت اور خدمت کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور ویسی بیویوں کی صفات سے متصف فرماتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے آپ نے فرمایا ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر آپ فرماتے ہیں کہ عائشہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو آخرت میں بھی میری بیوی ہوگی یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا اور پھر ایک معاقب پر آتا ہے کہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفا تھے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت حفظہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم بھی کے ذریعے دیا اور حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جنت کی خوشخبری دی گئی کہ آپ اپنی اس عاجہ محترمہ کے ساتھ کی طرف رجوع کریں جو جنتی ہیں لہٰذا حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جنتی بیوی ہونے کی خوشخبری دی گئی پھر اسی طرح صحابیات میں سے حضرت عمیس سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جنت کی خوشخبری دی گئی حضرت ابو طلح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایے سے مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی میں نے وہاں پہ حضرت ابو طلح اور ام سلیم کو دیکھا یہ دونوں وہ ازواج ہیں دونوں دین میں ایک دوسرے کے مددگار کیا کیا صفتیں آپ کو پتے ہیں ہم نے کتنی دفعہ ان کے واقعات پڑے ہیں وہ مہمان نوازی وہ دین سے محبت وہ اللہ سے محبت وہ اخلاص وہ اصحار اپنے بیٹے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بنا دینا خود ساختہ خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے یہ کہ جنت میں میں نے حضرت ام سلیم اور حضرت ابو طلح ان کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر اپنے آگے آگے چلتے ہوئے کسی کی چاپ سنی یہ کون ہے اپنے آگے چلتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں کی چاپ سنی اور وہی واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اپنا خواب کا تذکرہ کیا تو صبح آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز کے بعد روکا بھی تھا اور پوچھا تھا کہ بلال تو اپنا کونسا کم عمل پاتا ہے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک عمل ہے جو میں مدامت سے کرتا ہوں کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں جتنی مجھے استطاعت ہو ہلکے پھل کے نوافل ادا کر لیتا ہوں تحیت الوضو نماز کا ہلکہ ہونا کس پر بھاری ہے انہا لقبیرت اللہ علی الخواشین خواشین کے علاوہ باقی سب پر بھاری ہے جن پر نماز ہلکی ہے ان کے لئے جنت کا راستہ آسان ہے ان کے قدموں کی چاپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی جنت میں اسی طرح حضرت طلحہ بن عباید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احد میں حفاظت فرماتے ہیں اور آپ نے فرمایا تھا جو شخص کسی زندہ شہید کو دیکھنا چاہتا ہے وہ طلحہ کو دیکھ لے ان کی بھی جنتی ہونے کی خوشکبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو پتہ ہے کہ کیسے وہ خود میں جب سب چھٹ گئے تھے مٹی بھر یہ جماعت رہ گی تو حضرت اللہ بن عبید نے کیسے اپنے جسم پر وار اٹھا اٹھا کے اور ساری تکلیفیں اٹھا اٹھا کے آپ کو کندوں پر اٹھا کے محفوظ چٹان پر منتقل کیا تھا اور پھر خود کیسے گہرے کھڑ میں گر گئے تھے ستر سے زیادہ زخم پتہ چل رہا ہے کونسا عمل جہاد اللہ کی خاطر اللہ کی خاطر اللہ کی دین کی حفاظت کے خاطر اپنے جسم اپنے تن مندھن کو پیش کر دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت کے لیے آپ کی حدیث آپ کی سنت کی حفاظت کے لیے اور اللہ کی راہ میں خون بہانا اللہ کی دین کی حفاظت پر جم جانا پھر اصحابِ بدر اور اصحابِ شجر اصحابِ بدر وہ جو یوم الفرکان غزوہِ بدر میں تھے اور اصحابِ شجر بیتر ردوان کرنے والے صلی اللہ حدیبیہ کے موقع پر مسلم احمد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایے سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگِ بدر اور بیتر ردوان میں شامل ہونے والے ان میں اسے کوئی بھی آگ میں نہیں جائے گا سب جنتی ہیں اسی طرح حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم کی حدیث ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی چلتے پھرتے آدمی کو جو شخص کسی چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ عبداللہ بن سلام کو دیکھ لے اللہ زینہ آتیناہم الكتابہ اپنی تورات کو جیسے تلاوت کرنے کا حق تھا سمجھ کے فہم کے ساتھ تلاوت کرتے تھے اور پوری تورات کو پڑھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نصیب ہوا تھا اہل کتاب اہل کتاب کے علماء میں سے تھے اب اسلام نصیب ہوا تھا اسی طرح جو آپ نے چار کامل خواتین کا تذکرہ کیا ان کے جنتی ہونے کا حدیث میں وہاں موجود ہے حضرت مریم حضرت خدیجہ حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آسیہ زوجہ فیرون حضرت جابر رضی اللہ علیہ وسلم کی روایہ سے حدیث ہے کہ کامل خواتین چار ہیں اسی طرح حضرت زید بن عمرو حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کی روایہ سے حدیث آتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے زید بن عمرو کے جنت میں دو درجے دیکھے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ خود دیکھ کے آئے اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام ابن ماجہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم کی روایہ سے حدیث آتی ہے کہ اخت کے دن جب حضرت عبداللہ بن حرام جو ہیں وہ شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر میں تمہیں وہ مقالمہ نہ بتاؤں یا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں تمہارے باپ سے کی ہے بیٹے کو اس باپ کے بارے میں جو باپ عزوہ خود میں شہید ہو گئے تو سے جابر بن عبداللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے جابر میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کو جنت میں فرمائی ہے اب پھر ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کسی سے بغیر ہجاب کے بات نہیں کی اللہ نے کسی کے ساتھ بغیر حجاب کے بات نہیں کی لیکن تیرے باپ کے ساتھ اللہ نے بغیر حجاب کے بات کی یعنی براہ راست گفتگو کی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے تیرے باپ سے بغیر حجاب کے بات کیا کی ہے کہ اے میرے بندے تو مانگ تو کیا مانگتا ہے کہ میں تجھے دوں اور جا پھر تیرے والد نے کہا الہی مجھے دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں بھیجتا کہ میں تیری راہ میں پھر سے مارا جاؤں یہ ہے شہید یہ ہے شہادت یہ ہے اس کے درجے اللہ بغیر حجاب کے خود بات کر رہے ہیں اسے پوچھ رہے ہیں کہ بتا میں تجھے کیا دوں وہ کہتا ہے اللہ پھر اسے زندہ کر پھر دنیا میں بھیج ارے وہ شہادت جو یہاں دنیا میں لوگوں کو ڈراتی ہے مر جائیں گے کٹ جائیں گے لخو لخان ہو جائیں گے پس جائیں گے پھر زندہ کر پھر ویسے کاٹے پیسے جائیں اللہ مرزق ناشہا تنفیس بھیلک اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ تو بات ہماری طرف سے پہلے ہی تیہ ہو چکی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ واپس ہی نہیں ہے کہ یہ جو تنہیں مانگا ہے یہ تو decided ہے یہ تو نہیں ہو سکتا تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ تیرے باپ نے پھر کیا کہا تیرے باپ نے ارز کی کہ اے میرے رب تو میری طرف سے اہل دنیا کو میرا یہ پیغام پہنچا دے یعنی یہ حقیقت شہادت کی یہ درجوں کا انعام اس کا پیغام میری طرف سے میرے اہل خانوں اور میرے پیچھے رہ جانے والوں کو پہنچا دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر یہ آیت راستے میں قرآن میں نازل ہوئی وَلَا تَحْسَبَنَّ لَذِينَ قُتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ جب جابر بن عبداللہ کے والد نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شہادت کے درجے پر فائز ہونے کے بعد اس کاہش کا اظہار کیا تھا کہ الہی بھیج دے واپس میں پھر شہید ہو کیا ہوں تو اللہ نے کہا یہ تو اٹل حقیقت ہے یہ تو نہیں مانی جا سکتی تو پھر والد نے کہا تھا پھر یہ خبر میرے رشتہ داروں کو پہنچا دو میرے پیچھے رہنے والوں کو پہنچا دو یہ حقیقت ہے شہادت کے درجات کی تو پھر اس پر اللہ نے یہ آیت ناصل کی تھی یہ ہے صحابہ اکرام اور یہ بہت ہی خوبصورت سے حدیث کے الفاظ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان کے روایت سے حدیث آتی ہے حاکم نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرمایا جنت تین آدمیوں کا شوق رکھتی ہے سبحان اللہ جنت تین آدمیوں کا شوق رکھتی ہے یعنی منتظر ہے ویٹ کر رہی ہے نگاہیں پر شہرہ کیے یہ تین کب آئیں گے یہاں لوگ جنت کے منتظر ہیں اور وہاں جنت ان تین کی منتظر ہے کون سے ہیں حفظ کر لیجئے جان لے ان کی زندگیوں کے حالات حضرت علی حضرت امار حضرت سلمان فارسی علی علم کا دروازہ ہے اللہمہ فکہنا فی الدین قل رب زدنی علما علی سیف اللہ ہے جہاد علم حضرت امار وہ تکلیفیں وہ آزمائشیں وہ عزیتیں وہ مار پیٹ ٹارچر اپنے آپ کو بھی مارے جانا اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے اہل خانہ خستایا جانا ماں کو شہید کیا جانا حضرت سلمان فارس کتا لمبا سفر ہے حق کی تلاش کا جو قدم حق کی تلاش میں نکلتے ہیں جو قدم دین کا علم حاصل کرنے کی خاطر نکلتے ہیں جو سفر انسان اللہ کی راہ میں کرتا ہے وہ سفر جنت کے سفر کو آسان کر دیتا ہے ہو گیا نا آسان حضرت سلمان فارس کا یہ سفر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے ایک اور حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل رات میں جنت میں داخل ہوا اور میں نے دیکھا کہ حضرت جعفر فرشتوں کے ساتھ اڑتے پھر رہے ہیں جعفر تیار ہے نا دونوں بازو کٹوا دیئے تھے اللہ نے دو پر دے دیئے تھے اور میرا رب بڑا قدردان ہے کچھ پیش کر کے تو دیکھیں کچھ قربان کر کے تو دیکھو اس کی خاطر اس کی خاطر عزت قربان کریں گے وہ اس سے زیادہ عزت دنیا میں بھی دے گا آخرت میں بھی دے گا جنت میں بھی دے گا اس کی خاطر مال قربان کریں گے وہ پڑھا چاہنا کہ مال دے گا اس کی خاطر گھر قربان کریں گے وہ اس سے بہتر محلات دے گا اس کی خاطر سواریاں قربان کریں گے وہ ایسی سواریاں دے گا کہ پلک چھپکتے میں میدان قشر سے پلسرات سے جنت نے پہنچا دے گا پیش کر کے تو دیکھیں قربان کر کے تو دیکھیں آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ حضرت جعفر تیار کس کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ اڑتے پھرتے ہیں اور حضرت حمزہ تخت پر تکیہ لگا کر بیٹھے ہیں اللہم ارزکنا شہادتن فی سپیلک ایک اور شہید حبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مو بولے بیٹے حضرت برہتہ رضی اللہ تعالی ان کی روایے سے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا تو ایک نوجوان دوشیزہ نے میرا استقبال کیا میں نے پوچھا تو کس کے لیے ہے کہنے لگی زید بن حارسہ کے لیے کسی کا آپ نے محل دیکھ لیا کسی کو آپ نے اڑتے ہوئے دیکھ لیا کسی کی آپ نے ہور کو دیکھ لیا کسی کو آپ نے تخت پر ٹیک لگا کے بیٹے ہوئے دیکھ لیا حضرت غمیسہ بن ملحان صحابیاں ہیں حضرت انس وضی اللہ تعالی ان فرماتے ہیں مسلمت احمد میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے قدموں کے آگے میں نے اپنے قدموں کے آگے کسی کے چلنے کی آواز سنی یاد رکھے گا میرے دین میں جنڈر ڈسکرمنیشن نہیں ہے مرد یہ عورت ہے کوئی فرق نہیں حضرت بلال حبشی کی آواز بھی قدموں کی آواز آگے تھی یہاں پر حضرت غمیسہ کی قدموں کی آواز آگے کہتے ہیں میں نے پوچھا آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ کس کے قدموں کی آوازیں فرمایا گیا غمیسہ بن ملحان اور میری امت ان کے نام سے بھی واقف نہیں حالات سے اور اخلاق سے کیا واقف ہوگی قربانیوں سے کیا واقف ہوگی کیسی قربانیاں ہیں شہر اور بیٹا تو وہ اخت کے میدان میں شہید ہوئے اور بھائی بیرے معانا کے حادثے میں شہید ہوئے یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے اپنا بیٹا بھی قربان کیا اپنا شہر بھی قربان کیا اور پھر بیٹا اور شہر قربان ہو گیا شاید بھائی واحد سہارہ تھا اس اس کو بھی قربان کیا اور خود بھی شہید ہوتی ہیں ان کے قدموں کی چاہب یہ بات پلے سے باندھ لیجئے اللہ کی خاطر دیوی قربانیاں ضائع نہیں ہوتی قربانی جتنی بڑی ہوگی رب اتنا زیادہ قدردان بن کے اتنی زیادہ قدردانی کر کے اس کو اس سے بہتر شکر میں پلتا دے گا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ساتھویں آسمان سے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت حارسہ بن نومان کی تلاوت کی آواز پہ تو سنی تھی پوچھا تھا یہ کس کی آواز ہے حارسہ بن نومان ہے تلاوت کی آواز آ رہی ہے کیا تھے ماں کے خدمت گزار تھے ماں کے فرمبردار تھے ماں کے تابے تھے آجزی کرتے تھے نگاہیں جھگا کے ہاتھ باندھ کے کندے جھگا کے ماں کے سامنے کھڑے ہوتے تھے ماں بڑھ بڑھ آتی تھی سمجھ نہیں آتی تھی گھر سے باہر جا کر سہن میں بیوی سے پوچھتے تھے ام ماں کیا کہہ رہی ہے اپنے ہاتھ سے ماں کی جوئے نکالنی اپنے ہاتھ سے ماں کے کپڑے دھوئے اپنی ہاتھ سے ماں کو کھانا کھلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز کسی کے قدموں کی آواز کسی کے قرآن کی تلاوت کی آواز کیا تھے یہ رضی اللہ عنہم ورسول اللہ رضی برزا رہنے کی توفیق عطاب کرنا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے لئے جنت کی خوشخبری دی حضرت ابن دہدہ مسلم میں آتا ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں کتنے ہی پھلوں کے خوشے ابن دہدہ کے لئے لٹکے ہوئے دیکھے اللہ سبحانہ تعالی یہ صحابہ اکرام اللہ ان کے صبح و شام ان کے زندگی کے حالات ان کے دن رات عبادات اخلاق معاملات ان کے پہننے اوڑنے ان کے خوشیوں غمیوں ان کے حالات کو سیکھنے سمجھنے پڑھنے اور کشرا صدر ہو کے ان کو اپنانے کی توفیق عطاب فرما یہی تو دعا ہے اللہ ہم ایک ان کے رستے پر چلا سرات اللہ اللہ یہ ہے انعام یافتا اس سے بڑا انعام کیا ہوا کہ کسی کو زندگی میں کسی کو زندگی میں زندہ شہید کسی کو چلتا پھرتا جنتی حضرت امی ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیلئے آپ نے فرمایا تھا جو چاہتا ہے کسی جنتی عورت سے نکاح کر لے وہ امی ایمن سے نکاح کر لے تو یہ ہیں وہ صحابہ اور قرام روشنی کے مینار اور یہ ہیں وہ صحابیات روشنی کی کندی لے یہ ہے آپ کی اہل خانہ یہ ہے آپ کی اہل بیت اللہ ہم ان سب سے محبت اتا فرما اور اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف محبت ہی نہیں ان کے طریقوں کو اپنا کر جنت کے رستے پر چلنے کا طریقہ سکھا جنت میں لے جانے والے عمل کون سے ہیں قرآن تو بھرا پڑا ہے اللہ کے حق نماز نماز جنت کی کنچی ہے نماز جنت کی کنچی اور وضو نماز کی کنچی ہے قویان نماز اور وضو دونوں اور پھر دروازہ بھی تو ہے باب السلات باب السدقہ باب الریان باب الجہاد یہ سب کیا ہے یہ جنت میں لے جانے والے عمل ہی تو ہیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ساریو الہ مغفرت مر ربکم و جنات نارزوہ السماوات والد اللہ کی بخشش کی طرف لپکو اور اس جنت کی طرف لپکو تو جنت کی طرف کا راستہ بخشش ہے استغفار بخشش توبہ 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 باب اللہ کی طرف پلٹنا عینیبو الہ ربکم بار بار استغفار کرو فَإِنِّي أَتُوبُهِ لَاللَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ مِيَةَ مَرَّا جنت کا راستہ استغفار ہے توبہ ہے اللہ جعلنی من التوابین و جعلنی من المتطخرین اللہ کے محبوب بندے ہیں توبہ استغفار اصلاح تربیت اور تذکیہ جنت کا راستہ ہیں اور اسی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا جنت کی طرف لپکو جو زمین اور آسمانوں سے زیادہ وہ سی اللہ نے کس کے لئے تیار کی ہے عَوِدَدْلِلْمُتَّقِين تقوی جنت میں جانے والا عمل ہے تقوی جنت میں لے جانے والا عمل ہے قوزمین الغیز غصے کو پینے والے عَافِنَا آنَا النَّاس لوگوں کو معاف کرنے والے واللہ وَيُحِبُّ الْمُوْسَنِين احسان کرنے والے یہ ہے جنتی سورہ فرقان میں عباد الرحمن اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْزِحَوْنَا عباد الرحمن کی صفات دوھرا لیجئے سورہ مومنون میں مومنون کے صفات دوھرا لیجئے اپنی نمازوں کے حفاظت کرتے ہیں اپنی نمازوں میں خشو کرتے ہیں وَاللَّذِينَ لِي أَمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ رَعُونَ یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں کتنی ہی قرآن کی آیات اللہ کے حق نماز روزہ زکاة حج جہاد حجرت صبر شکر توقل قنات یہ سب روحانی عبادات اور پھر اللہ کے بندوں کے حق بہت سے متفرق احادیث بھی ہیں آج کچھ احادیث دیکھیں جنت میں جانے والے عامال کے حوالے سے احادیث کیا ہے بڑی پیاری سی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے مسلم میں حدیث ہے آپ نے فرمایا ہے جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے ہیں اللہ اکبر چڑیوں جیسے دل سادگی آجزی انکساری ہر قسم کے بغس کینے کھپٹ کھوٹ لالچ حرس خوست تمہ ان چیزوں سے آزاد ہے نا جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے ہیں اللہ دلوں کا تربیت اور تذکیہ کرنے کی توفیق ایسے کہ جب وہ قسم کھا لیتا ہے تو اللہ اس کی قسم کو سچا کر دیتا ہے اپرام نے فرمایا کہ میں تو ایسے لوگ بتاؤں جو جہنم میں جانے والے فرمایا جھگڑالو بد اخلاق اور تکبر کرنے والے تو کمزور مزگین محتاج آجزی کرنے والے انکساری کرنے والے اللہ کی خاطر توازور کرنے والے اور جھکنے والے یہ جنتی ہیں اور جھگڑالو بد اخلاق اور متقبر یہ جہنمی ہیں اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ ان کے روایت سے حدیث آتی ہے بخاری میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائی ان لوگوں کے جو جنت میں جانے کا انکار کریں گے تو صحابہ اکرام نے فورا نہیں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں سے جنت میں جانے کا انکار کون کرے گا تو آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری میری اطاعت سے انکار کیا اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گا اور اتباع سنت سے انکار گویا کھلنم کھلا بھیہیوئر اناؤنسمنٹ ہے that I just don't I'm not just bothered I'm not bothered about جنہ اتباع سنت سے مو موڑنا یہ اعلان ہے اسی طرح وہ حدیث کے الفاظ ہیں مسلم حضرت عمی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایے سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ جو شخص روزانہ آپ کو بتایا عمل مدامت والا پسند دیدہ ہے جو شخص روزانہ اللہ کی رضا کے لیے عمل میں مدامت اور عمل میں اخلاص دو چیزیں ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں جو شخص روزانہ اللہ کی رضا کے لیے فرضوں کے علاوہ بارہ سنت رکتیں ادا کرے گا اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتے ہیں یہ بارہ رکتیں کونسی ہیں یہ فجر کی دو رکتیں اسی طرح زہر کی چار اور پھر دو رکتیں پھر اس کے بعد مغرب کی اور پھر عشاء کی دو سنت رکتیں تو یہ بارہ رکتیں جو ہیں یہ وہ رکتیں ہیں جن کے لیے آپ نے فرمایا کہ جو شخص صرف اللہ کی رضا کے لیے ہر روز ساری زندگی یہ پڑے گا اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کیا جائے گا موقدہ سنتیں اسی طرح صلح رحمی کرنے والے کے حوالے سے مسلم حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندگی کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو ایک اللہ کی بندگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور رحم کے رشتوں کے ساتھ تعلق قائم رکھو صلح رحمی عقیدہ توحید پر جمنا شرک سے بچنا نماز زکاة اور پھر صلح رحمی جنت سے قریب اور جہنم سے دور کر دیتا ہے اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث در مزی میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جنت میں ایک محل ایسا ہوگا کہ جو شخص اس کے باہر کھڑا ہوگا اس کو اس محل کے اندر کی چیزیں بھی نظر آ رہی ہوں گی آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جو گھر بنائے جاتے ہیں ان کے اندر فرنٹس کے اوپر بڑے بڑے شیشے ہوتے ہیں ان کے ایکسٹیریئر کو بڑا خوبصورت کر دیتے ہیں اور پھر اتیتے بڑے شیشے لگا دیے جاتے ہیں اور پھر ان کے سامنے شینڈلیئز لگائی جاتے ہیں اور خواہش ہوتے ہیں کہ کبھی باہر والوں کو اندر کا نظارہ بھی دکھایا جا سکے تو جنت میں ایک محل ایسا ہوگا کہ باہر کھڑے ہوئے لوگوں کو بھی اس کے اندر کی ساری چیزیں نظر آ رہی ہوں گی تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محل کے ساتھ آدمی کے لئے ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھی بات کرے گا اچھی بات کرے گا یعنی اخلاق والی اچھے موضوعات والی اچھی بات کرے گا بقسرت روزے رکھے گا اور جب لوگ سو رہے ہوں گے اس وقت نین توڑ کے نماز پڑے گا تحجد کی نماز قسرت کی مسنون نفل روزے اچھی بات کرنا اور کھانا کھلائے گا یہ بالکل وہی حدیث ہے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے والے آمال بتائیں تو آپ نے کیا فرمایا تھا بھوکوں کو کھلاو رشتوں کو بھیلاو سلام کو بھیلاو نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اسی طرح ابو دعود میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایے سے حدیث آتی ہے کہ جس شخص نے یہ کہا رضیت باللہ ربوں و بمحمد الرسول و بالاسلام الدین تو اس کے لئے جنت واجب ہو گئی کونسی دعائیں کب پڑھی جاتی ہے ہر آزان کے بعد مسلون دعائیں جو آزان کے بعد اقامت اور آزان کے درمیان پکاری جاتی ہیں ان میں سے ایک دعا تو آپ نے فرمایا جو یہ شخص یہ دعا پڑھے گا اس کے لئے جنت واجب ہو گئی مسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بیٹیوں سے آزمایا آزمایش ہے نا بیٹیا جس کو اللہ نے دو بیٹیوں سے آزمایا اس نے بیٹوں کو ان پر ترجیح نہ دی ان کو پالا پوسا ان کی ضرورتیں پوری کی ان کو اچھی تعلیم اور تربیت دی اور جب وہ جوان ہو گئی ان کا نکاح کیا تو وہ جنت میں یہ تو صرف جنت بھی نہیں ہے آپ نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا اپنی درمیان والی انگلی اور اپنی تشخد کی انگلی کو ملا کے آپ نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا اسی طرح نماز کے بعد تہیت الوضو بخاری میں مسلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے متفق ان علیہ حدیث آپ نے فرمایا بلال تمہارا کونسا عمل ہے کہ آپ جنت میں تو اپنے قدموں کے آگے تمہاری قدموں کی چاب سنی کیا نکلاتا تہیت الوضو ابن حبان نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں پانچ وقت کی نماز پڑتی ہیں پانچ وقت کی نماز پڑتی ہیں رمضان کے روزے رکھتی ہیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہیں اور اپنے شہروں کی عطاعت کرتی ہیں انہیں کہہ دیا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہتی ہو تاخل ہو جاؤ پھر حدیث میں آتا ہے جس شرس نے ترک نزا کیا رحم کے رشتے قرابت دار کوئی روٹا ہے کوئی خفا ہے کوئی ناراض ہے کوئی جھگڑا ہے جس نے لڑائی کو جھگڑے کو خفگی کو معافی مانگ کے رازی کرنے میں پہل کر کے جس نے ترک نزا میں پہل کی وہ جنت کے وسط میں اپنا محل بنا لیتا ہے معاف کر دینا معافی مانگ لینا صلاح کر لینا صلاح کروا لینا جھک جانا آجزی کرنا انکساری کرنا رحم کے کٹے وے رشتوں کو جوڑنا جنت کے محل کی تعمیر کا وسیلہ ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ نے پوچھا جنت میں کون جائے گا آپ نے فرمایا شہید جنت میں جائیں گے آپ نے فرمایا نبی جنت میں جائیں گے شہید جنت میں جائیں گے اور نومولود جنت میں جائیں گے اور زندہ گاڑی ہوئی لڑکی جنت میں جائے گی ترمزی میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ ان کی روایت سے حدیث ہے کہ جس مسلمان آدمی نے اللہ کی راہ میں اتنی دیر قتال کیا کہ جتنا دودھ کے دونے میں اس پر جنت جس نے اللہ کی راہ میں صرف اتنی دیر جہاد اور قتال کیا جتنا اونٹنی کے دودھ کے دونے میں رہے کتنا وقت لگتا ہے صرف جس نے اتنی دیر جہاد کیا اس کے لئے جنت واجب ہو گئی ترمزی میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ ان کی روایت سے آتا ہے کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے ٹپ لائن عمل بتائیں وہ عمل کرنے والے میکسیمم ہوں گے جنتی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مو اور تقوی اور اخلاق تقوی اور اخلاق دو چیزیں ہیں میکسیمم جنتی انہی میں سے ہوں گے متقی اور صاحب اخلاق اللہ اینی اعوز بکا من مکرات الاخلاق والا عمال والا اخوائی والا دعا اللہ اخلاق سوارنے کی توفیق تا فرما آپ کو بتائیں کہ اخلاق والا تو کہاں ہوگا آپ نے فرمایا کہ تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور نشست میں مجھے سب سے زیادہ قریب کون ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں آپ دیکھا اور پھر عمال میں سب سے بھاری کون سے ہوں گے اخلاق ہوں گے تو یہ حسن اخلاق ہیں جو صرف جنت نہیں میکسیمم جنتیوں میں سے لوگ کون سے ہوں گے اخلاق والے لوگ اخلاق وہ عمل ہے جو میکسیمم انٹرنس جنہ کا ذریعہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب کیسے مل رہے وہ دو بیٹیوں کی کفالت حسن اخلاق جس نے کسی یتیم کی کفالت کی مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ ان کی روایے سے حدیث ہے جس نے کسی یتیم کی قفالت کی وہ جنت کرنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ بنے گا جنت میں جنت حقوق و لباد میں رکھ دی گئی ہے جنت کا رستہ حقوق و لباد کے ذریعے سے خوک جاتا ہے اگر میں اور آپ سمجھیں ہم اللہ کے حق ادا کر دیں گے اللہ کے بندوں کے حق ادا نہیں کریں گے تو وہ جنت کا رستہ نہیں اسی طرح حج اور عمرے کے متفق علیہ حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ ان کی روایت سے آتی ہے عمرہ تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو موجودہ ہیں اور جو گزشتہ ہیں اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے اللہ جو تیرے گھر مہمان نوازی کا پروان آتا فرمان اسی طرح مستے میں حدیث آتی ہے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ ان کی روایت سے جس نے دنیا میں مسجد بنائی اللہ جنت میں اس کے لئے ایک محل بنات ہے پھر اخلاق بخاری میں حضرت سحل بن سعد رضی اللہ ان کی روایت سے حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علی سر میں فرمایا آسان آسان الفاظ میں حدیث آپ ایسے سن چکے ہیں جس شخص نے مجھے اپنی زبان اور شرم گا کی حفاظت کا ذمہ دیا میں اس کو جنت کا ذمہ دیتا ہوں یہ تو لبی لہوا ہے حدیث کا لیکن اصل الفاظ کیا ہے جو شخص مجھے اس چیز کا ذمہ دے جو دو جبڑوں کے درمیان ہے اور دو ٹاغوں کے درمیان ہے میں اسے جنت کا ذمہ دیتا ہوں ہمسائیوں سے حسن سلوک جنت کا رستہ حقوق و لباد ہی کے رستے سے ہو کے جاتا ہے جنت کے رستے میں ملنے والی پکڈنڈیاں اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائی ہی پر مشتمل ہیں توبہ کا سایہ توبہ کا سایہ انہی کو ملنے والا ہے جو اللہ کے بندوں کو صاحب فراہم کرتا ہے ایک خاتون بہت عبادت جنازہ پاس سے گزرا تھا آپ نے قیفیت پوچھی کیا حال تھا بتایا گیا بڑی عبادت گزار بڑی نفل عبادت کرنے والی لیکن ہم سائے تنگ آپ نے فرمایا جہنمی استغفر اللہ ربی دوسری خاتون فرض عبادت پوری کرنے والی پوچھا گیا ہم سائے بڑے خوش ہیں آپ نے فرمایا جنتی ہے یہ مسلم احمد میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی کی روایت سے حدیث ہے اسی طرح اسمائے حسنہ متفق ان حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی کی روایت سے آتی آپ صلی اللہ حریرہ نے فرمایا اللہ کے نام سو سے ایک کم ہے جس نے یاد کیا وہ جنتی ہے اسمائے حسنہ کو حفظ کرنے کے ساتھ حفظ قرآن ابن ماجم حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے حدیث ہے حافظ قرآن جنت میں داخل ہوگا کیونی ہوگا تو ہوگئی حافظ قرآن جب جنت میں داخل ہوگا تو اسے کہا جائے گا قرآن کی تلاوت کرتا جا اور اونچے درجے چڑھتا جا تیری ہر آیت کے بدلے تیرا ایک درجہ ہوگا اور تیری آخری منزل تیرے قرآن کی تکمیل ہوگی اسی طرح قصرت سے سلام کرنے والا بھی جنتی ہے مسلم میں مسلم حضرت صوبان رضی اللہ عنہ کی روایے سے حدیث آتی ہے مریض کی آیادت کرنے والا مریض کی آیادت کرنے والا تب تک جنت کے باغ میں رہتا ہے جب تک واپس نہ پلٹ آئے اللہ کی رضا کے لیے دین کا علم سیکھنے والا مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایے سے حدیث آتی ہے جو شخص دین کا علم سیکھنے کے لیے راستہ تیہ کرے گا جو شخص دین کا علم سیکھنے کے لیے راستہ تیہ کرے گا اللہ اس راستے کے بدلے اس کے جنت کا راستہ آسان کرتے گا وضو کے بعد دوسرہ کلمہ پڑھنا اور مسنون دعا پڑھنا حضر شداد بن عوص رضی اللہ عنہ کی روایے سے بخاری کی حدیث ہے جو شخص بسم اللہ کرتا ہے مسنون طریقے سے وضو کرتا ہے پھر اس کے بعد پڑھتا ہے اس کو جنت کی آٹھوں دروازوں سے کھول دی جاتے ہیں سبر کرنے والا اور کونسی خاص تکلیر پر صبر کرنے کی لئے حدیث آتی بخاری کی حدیث ہے حضرت نص بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ اللہ سبحانہ تعالی جس کو دو محبوب چیزوں سے آزماتا ہے دو محبوب چیزیں اس کی دونوں محبوب آنکھیں اللہ جشہ اس کو دو محبوب چیزوں سے آزماتا ہے اور وہ اللہ کی رضا پر سابر رہتا ہے اس کے لئے جنت واجب ہو گئی اور والدہ ان کے حوالے سے کیا تھا حضرت جاہمہ حضرت عمر ابن الاس ایک جہاد کے خواہش مند ہیں دوسرے جہاد اور ہجرت کے طلب گار ہیں آپ نے پوچھا تھا ماں باپ بھائیات ہیں حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالی ان کو آپ نے کیا فرمایا تھا پس تُو لوٹ جا تیری جنت تو اس ماں کے قدم تلے ہی ہے اور باپ آپ نے فرمایا تمہارا باپ تمہاری جنت کا دروازہ ہے تمہارے باپ تمہاری جنت کا دروازہ ہے جو چاہے اسے پالے چاہے اسے چھوڑ دے اور پھر ایک صحابی نے پوچھا تھا میرے ماں باپ مجھ پر کوئی حق ہے آپ نے فرمایا حق حق پوچھتے وہ جنت ہے وہ جہنم ہے یہ والدین ہے اسی طرح کوئی شخص جو کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرے گا حضرت ابو حریر کی رویس مسلم میں حدیث ہے ایک درخت تھا وہ مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا ایک شخص نے وہ درخت کٹ دیا اور جنت میں چلا گیا کسی چیز جو مسلمان کو تکلیف دیتا ہے کوئی چیز جو مسلمانوں کو تکلیف دکھ عذیت پریشانی یا مشکل اسی طرح ایک پیاس سے کٹے کو پانی پلانے والا جنت میں داخل کر دیا گیا تھا اللہ کے تقوی موت کے وقت اللہ کا تقوی کرنے والا بیٹوں کو کہنے والا جلا دینا اڑا دینا بہا دینا جمع کر دیا گیا کیوں کہا تھا جلایا جائے کیوں کہا تھا اڑا یا جائے کیوں وسیعت کی تھی کہ بہا آگیا تھا تقوی وَلِمَنْ خَوْفَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان تقوی سبر سبر جنت کی سیڑھی ہے جنت کا زینہ ہے ابتدائی زینہ ہے ایک خاتون آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ایک خاتون آتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تذکرہ کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مرگی کی مریض ہوں مجھے جب مرگی کا دورہ میں بے ہوش ہو گئی گر جاتی ہوں اور میرا سطر کھل جاتا ہے اپنے سطر کے کھلنے کا فکر تکلیف اور غم کا فکر یہ فکر کہ سطر کھل جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہنے لگی کہ آپ اللہ سے دعا کریں درخواست کی آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے صحت عطا فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو سبر کرے تو تیرے لئے جنت ہے یعنی تکلیف اللہ کی طرف سے ہے اگر تو سبر کرے تو تیرے لئے جنت ہے اور اگر تو چاہے تو میں تیرے لئے دعا کروں اور تجھے وہ صحت عطا کر دے یعنی میں دعا کروں صحت ہو جائے یا میں دعا نہ کروں اور یہ تکلیف رہے اور تو سبر کرے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کروں گی لیکن آپ میرے لئے دعا کریں کہ جب مجھے یہ دورہ ہو تو اس وقت میرا سطر نہ کھلے عظیب و رضا صابرہ بن کے گزارنا چاہتی ہیں بس صرف فکر کس کا ہے حیاء عفت پاکدامنی سطر کی اہمیت اور صبر کی فضیلت کو محسوس کرنے والے اللہم جان لی سبورا و جان لی شکورا حضرت کام بن عوچرل رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایے سے حدیث ہے کہ پوچھا گیا میں تمہیں جنت میں جانے والے مردوں کے بارے میں نہ متا دوں آپ نے فرمایا نبی جنتی ہیں شہید جنتی ہیں صدیق جنتی ہیں پیدا ہونے والا پیدا ہو کے فوت ہونے والا بچہ یعنی پیدا ہونے کے بعد فوراں فوت ہونے والا بچہ جنتی ہے اور پھر آپ نے فرمایا وہ لوگ جو دور دراز سے محض اللہ کی رضا کے لیے مومن کو ملنے آتے ہیں اور پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں جنتی عورتوں کے بارے میں نہ بتا دوں اپنے شہروں سے محبت کرنے والیاں زیادہ بچوں کو جنم دینے والیاں اور اپنی شہر کی رضا کا خیال رکھنے والیاں یہاں تک کہ اس کا شہر اس پر ظلم بھی کرے تو وہ یہ کہے کہ میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے میں اس وقت تک نہیں سوں گی جب تک تو راضی نہ ہو جائے اور وہ حدیث میں الفاظ بھی ہیں نا آپ نے خوادین کو مخاطب ہو کر فرمایا تھا تم میں سے جو جنت کی طلبگار ہیں انہیں چاہیے کہ رب کی رضا تلاش کریں اور پھر آپ نے فرمایا کہ رب کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی جب تک شہر راضی نہ ہو اسی سے ملتی جلتی حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو تم میں سے جو جنت میں داخل ہونا چاہتی ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے رب کی اطاعت کریں اور رب کی اطاعت مکمل نہیں ہو سکتی جب تک شہر کی اطاعت نہ ہو اور آپ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ اگر وہ کہے کہ ان دو سرخ پہاڑوں کے درمیان دوڑ تو بھی دوڑی اسی طرح سبر اولادوں کی وفات پر سبر مستمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ تم میں سے جی شخص کے تین بچے فوت ہو جائیں کچھ حفیت میں بالک اور کچھ میں نابالک اکثر میں نابالک بچے جس کے چھوٹے چھوٹے تین بچے فوت ہو جائیں اور وہ اللہ کی رضا کیلئے سبر کرے تو اس پر جنت واجب ہے تو کسی نے پوچھا اگر دو تو آپ نے فرمایا دو والے کے لئے بھی وہی حکم ہے اسی طرح حضرت ابو عمامہ رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے صحیح حدیث ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتا ہے نماز کے بعد کے مسلون اذکار آیت القرصی پڑھتا ہے اس کی موت اور اس کی جنت اس کی زندگی اور اس کی جنت میں صرف موت کا فرق ہے ابن ماجہ میں حضرت ابو عزر غفاری رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے حدیث ہے آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی خبر نہ دوں خزائن الجنہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی خبر نہ دوں فرمایا گیا ضرور آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ ذکر الہی اسی طرح ترمزی میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی ان کی روایت آپ نے فرمایا جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمد ہی کہا اس کے لئے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے ذکر الہی حمد تسبیح جہاں چھوٹے بچوں کی وفات پر صبر جنت میں داخلے کا ذریعہ بنتا ہے وہاں حمل کا گر جانا اور اس پر صبر بھی حدیث کے الفاظ ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایہ سے ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ساکت الحمل بچ یعنی جو حمل گر جاتا ہے اس کا ساکت الحمل بچہ اپنی ماں کو انگلی سے پکڑ کر جنت میں داخل کرے گا بشرتے کے اس پر اس نے اللہ کی رضا کے لئے سواب کیا سبر کیا ہوگا حاکم نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت کیا آپ نے فرمایا دو قاضی جہنم میں جائیں گے اور ایک قاضی جنت میں جائے گا فیصلہ کرنے والے دو قاضی جہنمی اور ایک قاضی جنتی ہے جنتی قاضی کونسا ہے وہ قاضی جس نے حق کو پہچانا اور حق کے مطابق فیصلہ کیا حق کو پہچانا اور حق کے مطابق فیصلہ کیا وہ جنت میں جائے گا وہ قاضی جس نے حق کو پہچانا اور جان بوجھ کے ظلم کا فیصلہ کیا اور وہ قاضی جس نے علم کے بغیر فیصلہ کیا وہ دونوں جہنم میں جائیں گے یعنی ایک جس کو بس علم تھا جس کے بس حق تھا اور پھر اس نے ظلم کا فیصلہ کیا اور وہ جس کے بس علمی نہیں تھا یا تو معاملات کا پتہ نہیں تھا یا دین کے حقامات کا پتہ نہیں تھا یا مسائل کا پتہ نہیں تھا یا قوانین کا پتہ نہیں تھا یا تحقیق اور تصدیق نہیں کی تھی اور بغیر علم کے اس سے فیصلہ کر دیا وہ بھی جہنمی ہے اسی طرح حدیث کے الفاظ آتے ہیں مسائل احمد میں حضرت اسما بنت یزید رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے حدیث ہے کہ جس نے کسی بھائی کی ادم موجودگی میں جس نے کسی بھائی کی ادم موجودگی میں اس کی عزت اور عبرو کی دفا کی یعنی لوگ غیبتیں کر رہے ہیں چوگلیاں کر رہے ہیں اس کا مزاق اڑا رہے ہیں اس کا تھٹھا اڑا رہے ہیں وہ خود موجود نہیں ہیں لیکن دوسرے نے اس کی عزت اور عبرو کی حفاظت کی اس کی غیر موجودگی میں تو اللہ اللہ کا اس پر حق ہے کہ اسے آگ سے نجات دے کام حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے تبرانی میں روایت آتی ہے آپ نے ایک موقع پر ایک صحابی سے فرمایا غصہ نہ کر یہ تیرے لئے جنت ہے یعنی غصے کو روکنا جنت میں داخل قضی قازمین الغیز میں تم پڑھ چکے ہیں مسلم حدیث حضرت ابو بکر بن ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے آپ نے فرمایا جس نے تھنڈے وقت کی دو نمازیں پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا تھنڈے وقت کی نمازیں اسر اور فجر والاسر والفجر دونوں کا جن کا انہوں نے قسم کھائی جس نے دو تھنڈے وقت کی نمازیں پڑھی وہ جنت میں دائے کا اسی طرح حضرت امی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے ترمزی میں حدیث ہے جس نے زہر سے پہلے چار رقتیں ادا کی اللہ نے اس بندے پر جہنم کی آق کو حرم کر دیا اور پھر نماز ہی کے حوالے سے یہ بہت خوبصورت سا وعد ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے ترمزی میں حدیث ہے کہ جس نے چالیس دن تک جس نے چالیس دن تک تقبیر اولہ کے ساتھ بہت جماعت نماز ادا کی تقبیر اولہ یعنی پہلی تقبیر کے ساتھ بہت جماعت نماز ادا کی اس کی دو چیزوں سے نجات لکھ دی جاتی ہے فورٹی ڈیس تکبیر اولہ کے ساتھ بہت جماعت نماز جس نے ادا کی دو چیزوں سے اس کی آزادی لکھ دی جاتی ہے ایک نفاق اور دوسرا آق نفاق سے آزاد ہے وہ اور آق سے آزاد ہے وہ ربی جاہلی مقیم السلاتی اسی طرح دوسروں کو ماف کرنے والا حضرت ماز بن انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے مسلمت احمد میں حدیث ہے کہ جو شخص انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود ماف کر دے انتقام کی طاقت ہے اس میں استطاعت ہے وہ بدلہ لے سکتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ماف کر دے اور غصہ پی جائے تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ساری مخلوق کے سامنے لائے گا اور اسے کہے گا ان ہوروں میں سے جس کو چاہتے ہوں منتخب کر لو ترمزی میں حضرت صوبان رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے جو شخص تقبر خیانت اور کرز سے پاک مرا تقبر خیانت اور کرز ان تین چیزوں سے پاک مرا وہ جنت میں داخل ہوگا اور پھر وہ بیوی جو اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا شہر اس سے راضی ہوگا وہ بھی جنت میں داخل ہوگی آزان کو دہرانے والا اس کے لئے بھی جنت کی خوشکبری موجود ہے موت کی تکلیفوں پر صبر کرنے والے کے لئے بھی جنت کی خوشکبری موجود ہے پھر جنت سے ابتدان محروم کرنے والے کچھ عمل کون سے عمل ہیں جو ابتدان جنت سے محروم کرنے کا ذریعہ بنیں گے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے مسلم میں حدیث ہے جس نے کوئی جھوٹی قسم کھا کے کسی مسلمان کا حق مار لیا اس کے لئے جہنم واجب اور جنت حرام کر دی گئی جھوٹی قسم کھا کے کسی کا حق مارنا اور پھر آپ نے فرمایا خواہ وہ پیلو کے درخت کی ٹہنی ہی کیوں نہ ہو یہ نہیں تنا چھوٹا سا سب منیمل سا حق بھی مارا جھوٹی قسم کھا کے جنت حرام جہنم واجب اور اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے حدیث آتی ہے بہیکی نے اس کو روایت کیا ہے جو گوشت حرام مال پر پلا ہے اس پر جنت حرام ہے اور جو گوشت حرام مال پر پلا ہے وہ جہنم ہی کے لائق ہے اللہم اکفنی ان حلالک ان حرامک واغننی بفادلکا من سواک جو گوشت حرام مال پر پلا ہے آج اپنی بیٹیوں کے رشتے کرنے کے لئے جاتے ہیں لڑکے کی تنخواہ دیکھیں آنکھے کھل جاتی ہیں لڑکے کی آمدنی کا پتہ چلے تو دھنگ ہو جاتے ہیں آمدنی کا پتہ چلنے پر خوش ہونے والے آمدنی کے ذرائع اور آمدنی کے ذریعے پوچھنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ ذریعہ آمدنی حلال بھی ہے کے نہیں فکرِ معاش کے طریقے حلام اور جائز تو نہیں اللہ سبحانہ تعالی وہ آلادے جو ہمیں اتنی عزیز ہیں نانا نانی کو نواسے نواسیاں کتنے عزیز ہیں لیکن بیٹی کے نکاح کے اور بیٹی کے رشتے کے تلاش کے موقع پر اگر ان چیزوں کو ترجیح نہ بنایا گیا اللہ ہمیں اپنی ترجیح کو تدوست کرنے کی توفیق قطع فرمائے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں کے لئے آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے حاکم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت فرمایا تین آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے والدین کا نام فرما بردار دیوس اور مردوں سے مشابہت کرنے والی عورت مردوں سے مشابہت کرنے والی عورت یہ بات میں پہلے بھی کر چکی ہوں بول میں چال میں لباس میں حرکتوں میں سکنات میں ان کے پروفیشنز میں اور دیوس پوچھا گیا دیوس کون ہے آپ نے فرمایا وہ مرد وہ مرد جس کی بیوی غیر محرم کے سامنے سطر کھولتی ہے اور اسے غیرت نہیں آتی بے ہیائی کا لباس فہاشی اوریانی بدکاری جاننے کے باوجود غیرت نہ آنے والا شخص دیوس ہے اور اس کیلئے فرما دیا گیا وہ شخص چند پہ داخل نہیں ہے آج تم معاشرہ بھرا پڑے بیویاں بہنیں بیٹیاں بے ہیائی کا لباس پہنے دندن آتی پھرتی ہیں شہروں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ گندے سے گندے ملا کے چلتی ہیں ان کو فخر ہو رہا ہوتا ہے بلکہ جو نہیں کرنا چاہتی ہے اس کو ڈانٹر ڈپکار کی جاتی ہے اسی طرح قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا ترمیسی میں حضرت حضرت محمد بن جبہر بن مطم رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث ہیں اسی طرح بخاری میں حضرت موقع بن یسار رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث ہیں کہ جو شخص مسلمان رعیت پر حکمران رہا اور دھوکہ کرتا رہا اور اسی حال میں مرا یعنی دھوکہ اور خیانت کرنے والا حاکم اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس پر جنت حرام ہے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے لئے فرمایا کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے احسان جتانے والا والدین کا نافرما بردار شراب پینے والا اور بڑا زانی ہمسائیوں کو عذیت دینے والا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے شر سے جس کے فتنے سے جس کی عذیتوں سے اس کے ہمسائیں محفوظ نہ ہو مستمی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے جس کے شر سے اس کے ہمسائیں محفوظ نہیں ہیں وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا ابو دعوت میں حضرت حارسہ کی روایت سے حدیث بد زبان بد مزاج آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا اسی طرح مسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث جس کے دل میں رائی بھر بھی تکبر ہوا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ابو دعوت میں حدیث لا یادقل الجنة قطا چغل خوری کرنے والا چغل خوری کیا ہے کسی کو لڑانے جھڑا کرنے لگائی بجائی کے لئے غیبت کرنے والا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا بخاری میں حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے اپنے آپ کو جانتے بوچھتے کسی غیر قوم یا کسی غیر باپ کے ساتھ منصوب کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا یعنی اس کی ذات کچھ ہے اپنی ذات کو جانستہ بدل دینا ذات پاک کی کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن جھوٹ بنا کے اپنی ذات کو کچھ سے کچھ بنا دینا اور یا اپنے باپ کو جاننے کے باوجود اپنا نام کسی اور غیر باپ کے ساتھ منصوب کر لینا اسی طرح حدیث میں الفاظ آتے ہیں وہ خاتون جو بلا وجہ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ کی روایت سے ترمزی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے جو عورت بلا وجہ خلا مانگے گی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا قرب قیامت کے حوالے سے وہ عورتیں قیامت سے پہلے کچھ عورتیں برہنہ اندام ہوں گی یعنی لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی ان کے سر بختی اونٹنی کے کوہانوں کی طرح اونچے ہوں گے ریجنے والیاں رجھانے والیاں یہ جنت کیا ہے یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی اسی طرح پھر آپ نے چار لوگوں کے لیے فرمایا دو حدیث میں الفاظ آتے ہیں چار لوگ ایسے ہیں جو جنت کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے اور انہی کے لیے ایک اور جگہ الفاظ آتے ہیں چار لوگ ایسے ہیں جن کے لیے اللہ نے اپنے ذمہ لیا کہ ان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا اللہ نے ذمہ لیا کہ جنت میں داخل ہونے دے گا اور وہ جنت کیا جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے یہ چار کون ہیں والدین کا نافرما بردار سود کھانے والا شرب پینے والا یتیم کا مال کھانے والا اسی طرح ابو دعود میں صحیح حدیث حضرت ابن عباس وزی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث ہے کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ کبوتر کے سینے کی طرح سیاہ خضاب لگائیں گے قرب خیامتی میں کچھ لوگ کبوتر کے سینے یعنی کبوتر کے جیسے سیاہ بال ہوتی ہیں اس طرح کا سیاہ خضاب لگائیں گے آپ نے فرمایا ایسے لوگ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے یہاں کتاب و لباس میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ خضاب کو پسند نہیں فرمایا اللہ کی ساخت کو بدلنے کا طریقہ ہے پھر یہ یاد رکھے گا کہ جنت اور جہنم کے بارے میں کسی کے حوالے سے خود سے خود یہ فتوہ صادر کر دینا کہ فلان جنتی ہیں اور فلان جخنمی ہیں یہ پسندیدہ نہیں ہیں ایک انساریہ صحابیہ واقعہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محبت کا رشتہ قائم کیا اور انسار اور مہاجرین کے درمیان مبخات ہوئی تو فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان بن مازون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارا بھائی بنایا گیا اور پھر کہتی ہیں کہ جب حضرت عثمان بن مازون رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فوت ہو گئے ربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے کیلئے تشریف لائے تو کہتی ہیں کہ ان کو جب ان کو کفن وغیرہ پہنا کے جب رخصت کیا جا رہا تھا تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ اللہ کی تجھ پر رحمت ہو اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے اسے عزت بخشی یعنی اتنی دیر سے وہ بھائی چارے کا ایک ریلیشنشپ تھا ان کے اخلاق ان کے معاملات ان کے روئیے دیکھ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے ان کو عزت بخشی یعنی جنت کا تذکرہ کیا کہ یہ میرا بھائی جو ہے دینی بھائی یہ جنتی ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کیا معلوم کہ اللہ نے اسے عزت بخشی یعنی تو کسی کے بارے میں کیسے کہہ سکتی ہے کہ یہ شخص جنتی ہے تو پھر وہ کہنے لگی کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین آپ پر قربان پھر اللہ اور کس کو عزت بخشے گا یعنی یہ اتنا نیک شخص تھا ہے اس کے لئے عزت کا معاملہ کیسے نہیں ہوگا تحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک عثمان کو موت آئی اور میں اس کے لئے خیر اور بھلائی کی امید رکھتا ہوں لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنی ذات مبارک کیلئے فرمایا کہ میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے تو تم کسی کے بارے میں کچھ نہ کو کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے اسی طرح ترمزی بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایے سے وہ حدیث آتی ہے کہ ایک شخص شہید ہو گیا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانا شخص تو شہید ہو گیا یعنی میں نے اس انداز میں کہا کہ وہ تو شہید ہو گیا اور وہ جنتی ہے بخش دیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں میں نے اسے مالِ غنیمت کی ایک چادر کی چوری کی وجہ سے جہنم میں دیکھا ہے خیانت مالِ غنیمت کو کیچوری کرنا خیانت کرنا اور پھر وہی بات کہ ہم کسی کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے مستمی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایہ سے حدیث آتی ہے کہ ایک آدمی مدد تک جنتیوں کیسے کام کرتا رہتا ہے یعنی بہت زندگی وہ جنتیوں کیسے کام کرتا رہتا ہے لیکن اس کا خاتمہ اعمال جہنمیوں کے عمل پر ہو جاتا ہے اللہم اللہ تجنمینو اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی مدد تک جہنمیوں کیسے عمل کرتا رہتا ہے لیکن اس کا خاتمہ جنتیوں کے عمل پر ہو جاتا ہے وہ یاد ہے سو لوگوں کو قتل کرنے والا اس کا خاتمہ کس پر ہوا تھا توبہ استغفار اسلاح کی طرف چل پڑا تھا اس کا خاتمہ بالخیر ہوا تھا جنتی بن گیا تھا حالانکہ سو لوگوں کو قتل کر چکا تھا مجھ سے میں آتا ہے حضرت ساہل بن سعید سعیدی رضی اللہ عنہ کی روایت سے ایک آدمی لوگوں کی نظر میں جنتیوں کے کام کرتا ہے اور وہ جہنمی ہوتا ہے استغفر اللہ ربی اور ایک شخص لوگوں کی نظر میں جہنمیوں کے کام کرتا ہے اور وہ جنتی ہوتا ہے کسی کے ظاہر کسی کے کسی کے ظاہری معاملات اس کے روئیے اس کے آخلاق اس کے خلیے پر کبھی کوئی فتوہ سادر نہ کیا کریں یہ بندے اور بندے کے رب کا معاملہ ہے دنیا میں کسی پر کفر کا نفاق کا فسق کا ایسے فتوے سادر کرنا بھی شدید ناپسندی دار ہے اپنا معاصفہ کریں اب کسی کی وفات کے بعد اس کے اوپر جنت اور جہنم کا معاملہ خود سے خود کہہ دینا اس کا بھی کوئی تصور موجود نہیں کیا خیال ہے وہ عالم کا اور وہ شہید کا اور وہ مالدار کا واقعی آنکھوں سے اجلے شہید ہو گیا تھا ایک عالم ساری زندگی تین کا علم پہنچاتا رہا ایک مالدار ساری زندگی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا رہا لوگ تو شاید یہی سمجھتے ہوں گے نا کہ یہ جنتی ہے لیکن اللہ کے حکم سے ان کے ریاں کی وجہ سے ان کی حب دنیا اور ریاں کی وجہ سے ان کو ان دے مجھے جہنم میں گرا دیا کیا تھا پھر وہ عالم جو ساری زندگی دنیا کی باتیں دین کی باتیں لوگوں کو سکھاتا رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو جہنم کی گہرائیوں میں دیکھا کہ وہ اپنی آنٹیں گھسیٹ رہا تھا اور چکر کاٹ رہا تھا تو اللہ جانتا ہے کسی کے بارے میں جنت اور جہنم کو اس کے ساتھ منصوب کر دینا یہ حدیث اور قرآن کی تاقید کے بلکل برخلاف ہے پھر اللہ رحمان نے جہاں جنت کے نظارے دکھائے ہیں وہاں پہ اس دنیا میں جنت کی کوئی چیزیں اتاری بھی ہیں دنیا میں جنت کی کوئی چیزیں ہیں ہے نا اس جنت کی گواہی دینے کے لیے حجرِ اسود تنمزی میں حضرت عبداللہ بن عواز رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے حدیث آتی ہے حجرِ اسود جنت سے اترا ہوا پتھر ہے جو دودھ سے زیادہ سفید تھا لیکن لوگوں کی گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا تو گویا حجرِ اسود جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے اسی طرح اجوہ خجور مقامِ ابراہیم وہ پتھر اور زیتون کا درخت ان سب کا ان سب کا تعلق بھی جنت سے حاکم نے حضرت رافع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت کی ہے اجوہ اور چٹان چٹان سے مراد وہ پتھر ہے مقامِ ابراہیم کا جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے اجوہ چٹان اور درخت جنت میں سے ہیں اور حدیث کی شرح بیان کرنے والے بتاتے ہیں کہ چٹان سے مراد مقامِ ابراہیم ہے اور درخت سے مراد زیتون کا درخت ہے اسی طرح بخاری میں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے حدیث آتی ہے میرے حجرے اور ممبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر میری حوز پر واقع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر حوز قوسر اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرے اور ممبر کے درمیان جگہ ریاض الجنہ جنت کے باغوں میں سے باغ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے حدیث آتی ہے تبرانی میں اہل جنت کے لئے خوشبوں کی سردار مہندی کی خوشبو ہوگی کہ نہیں مہندی کی خوشبو جنت کی خوشبوں میں سے top of the line خوشبو اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے بکری جنت کے جانوروں میں سے ایک ہے اسی طرح وادی بطحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے بطحان جنت کے طلابوں میں سے ایک طلاب ہے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اپنی جنت کی نعمتوں میں سے کچھ نعمتیں اس روئے زمین پر بھی اتار دیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی روزت الجنہ جنت کے باغ جب تمہارا گزر ان کے پاس سے ہو تو تم بھی کیا کر لیا کرو روزت الجنہ جنت کے باغ جب تمہارا ان کے پاس سے گزر ہو تو تم بھی کوئی چرچک لیا کرو کوئی جنت کے باغ زمین پر بھی ہوتے ہیں اور ہم بھی چرچک سکتے ہیں پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزت الجنہ سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کی محفلیں دین قرآن حدیث سنت سیرت کی تعلیم کی محفلیں بنیادی طور پر اس روح زمین پر جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں جن سے مومنین کو چرنے چگنے کھانے پینے علم کے خزانے سمیٹھ کر اس علم کو اپنے عمل اور اپنے جسم کے آزاں کا مظہر بنانے کی توفیق ہوتی ہے جنت کے حصول کی کچھ دعائیں رب بپنی لیعیندکا بیتن فی الجنہ قرآن کی دعا ہے حضرت آسیہ نے دعا کی جب فیرون نے سوری پہ لٹکایا اللہ دنیا میں اتنا بڑا گھر دی ہے اب اس گھر کے بدلے مجھے کیا کر مجھے نہ اس بڑے دنیا کے محل کی بجائے اب جنت میں گھر بنا دے اسی طرح قرآن میں حدیث میں دعا آتی ہے صحیح حدیث اللہ ہم تجھے جنت کا سوال کرتے ہیں اور اس کی طرف جو عمل اور جو قول اور جو باتیں مجھے اس کے قریب کر دیں میں ان کا سوال کرتی ہوں اور اللہ میں تجھے جہنم سے پناہ مانگتی ہوں اور وہ قول وہ باتیں وہ عمل جو مجھے اس سے قریب کرتی ہیں میں ان سے بھی پناہ مانگتی ہوں اسی طرح ایک اور بہت پیاری سی دعا اللہمہ انہ نزلکا مجبات رحمتکا وعظائم ماغفراتکا والغنیمت من کل برن والفوز بالجنت والنجات من النار پھر وہ مختصر سی دعا حسن حدیث سے ثابت ہے اللہ ہم تجھے جنت کی دعا کرتے ہیں اور جہنم سے نجات کی دعا کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ جو شخص تین دفعہ جنت کے حصول کی دعا کرتا ہے پھر جنت اس کے حق میں سفارش کرتی ہے رب ابنی لیعندک بیتن فی الجنہ اللہمہ اجرنا من النار اللہمہ اجرنا من النار اللہمہ اجرنا من النار اللہ سبحانہ وتعالی تُو نے دنیا میں بہترین لباس دیئے ہیں اللہ ان لباسوں کو جنت کے لباس کے حصول کے لیے رب پسند بنانے کی توفیق اطاف فرما اللہ سبحانہ وتعالی تُو نے دنیا میں زیورات سونے چاندی مال اطاف فرمائے اللہ ان زیورات کو ان سونے چاندی کے امبار کو جنت کے زیورات کے حصول کے لیے پیش کرنے کی توفیق اطاف فرما رحمان رب تُو نے دنیا میں گھر دیئے ہیں اللہ ان گھروں کو ان گھروں کے اندر محول تقوی سے حدود اللہ کے مطابق قائم کرنے کی توفیق اطاف فرما تاکہ یہی گھر جنت کے محلات کے حصول کا ذریعہ بن جائیں اللہ اللہ تُو نے صحت دی ہے اللہ تُو نے طاقت دی ہے اللہ تُو نے فرصت کے عوقات دیئے ہیں اللہ تُو نے مالی فراخی دیئے ہیں اللہ ان سب چیزوں کا شکر کر کے ان کو جنت کی قیمت کے لیے پیش کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ جنت کشادہ ہے ہاتھوں کی دلوں کی نگاہوں کی کشادگیاں اطاف فرما اللہ جنت حسین ہے حسن کو زبط میں رکھ کے اس حسن کو پانے کا شوق اطاف فرما اللہ ہمارا غالب فکر جنت سے محرومی کا فکر بن جائے اللہ ہمارا غالب شوق جنت کے خصول کا شوق اور ذوق بن جائے اللہ اس ذوق کو شوق سے ہیں اور اس فکر سے آشنا ہو کر ہم اپنی دنیا کی ساری پسندیدہ نعمتوں کو پیش کرنے وقف کرنے خرچ کرنے لٹانے میں رازی ہو جائیں اللہ جنت کے نظارے ہماری آنکھوں میں سما جائیں ہمارے دلوں میں گھر کر جائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت کا خریدار بنا دے ہمیں جنت کا تاجر بنا دے اس کی قیمتیں اپنی زندگی کی برف کے پگلنے سے پہلے پہلے خرچ کرنے کی توفیق قطع فرما دے اللہ جو خرچ کریں اس کو تو قبول فرما لینا اللہ جو قبول فرمائے قدردان شاکر رب کئی کو نہ بڑھا چڑھا کے اللہ جنت الفردوس کی نعمتوں سے واپس بلٹا دینا رب ابنی لئے اندک بیتن فی الجنہ ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیل علیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم آمین سم آمین